اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ مچھر اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کی مثال دے کر نہیں شرماتا دوستو یہ وہ مثال ہے جس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آخر اللہ نے مچھر کی مثال کیوں دی اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے کیونکہ قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے اور اس میں ہمیں بار بار غور و فکر کا حکم ملتا ہے خواتروں حضرت حالیہ تحقیق کے مطابق مچھر کے اندر حرارت کا ایک پورا نظام ہے جو کہ لیزر کی طرح ہے اسی نظام کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں بھی پہچان لیتا ہے ناظرین اکرام آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کالے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں تو مچھروں کا جرمت ہم پر جمع ہو جاتا ہے اور بار بار کوشش کے باوجود مچھر ہم سے دور نہیں ہوتے اس کے برقے سے اگر ہم ہلکے رنگ کا کپڑا پہنے تو کوئی مچھر ہمارے اردگرد نظر نہیں آئے گا دوستو دراصل اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مچھر صرف کالے رنگ کی طرف ہی نہیں بلکہ ہر گہرے رنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ گہرا رنگ تپش کو جذب کرتا ہے جبکہ ہلکا رنگ تپش کو جذب کرنے سے قاسر ہے مچھروں کے پاس ایک خاص قسم کی صلاحیت ہوتی ہے جو تپش کو بخوبی محسوس کر سکتی ہے اسی لیے مچھر ان جگوں پر زیادہ نظر آتے ہیں جہاں گہرے رنگ کی چیزیں پڑی ہو یا جہاں گرمی کی تپش زیادہ ہو یہی وجہ ہے کہ جب ہم کالے رنگ کا لباس پہنتے ہیں تو مچھر اپنے اندر موجود قدرتی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے حرارت کو پہچان لیتے ہیں اور اس شخص کے گرد منڈلانے لگتے ہیں اس کے علاوہ جن افراد کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو انہیں بھی مچھر اپنا شکار بناتے ہیں نول ایفیکٹری کی دوستو مچھر کے بارے میں سب سے بڑی اور جدید تحقیق یہ ہے کہ مچھر کی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا بلکہ خورد بین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ مچھر کی اور اس کے اوپر چھوٹی سی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا اس کے علاوہ ناظرین اکراب مچھر کی سو آنکھیں ہوتی ہیں جو سب کی سب اس کے سر میں موجود ہوتی ہیں جدید تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ مچھر کے اٹھالیس دانت ہوتے ہیں اور تین دل اور تینوں دل مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسی طرح مچھر کے باریک سے سونڈ میں چھے چھوٹیاں ہوتی ہیں اور ہر چھوٹی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے مچھر کی سوئی میں سون کرنے کا نظام بھی ہوتا ہے جس سے کارتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوچ جاتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی لگایا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر طرح کے خون کو نہیں چوستا دوستو مچھر کے اندر چوسے ہوئے خون کو جو گاڑا ہوتا ہے اس کو پتلا کرنے کا سسٹم بھی موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خون اس کے انتہائی باریک سونڈ سے گزر جاتا ہے ناظرین اگرام اس سے پہلے صورت الحج میں اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو اگر وہ سارے کے سارے مل کر جمع بھی ہو جائیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اگر کوئی مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو یہ اسے بھی واپس نہیں لاسکتے خواتین حضرات یہ اللہ کا وہ چیلنج تھا جس نے دور جدید کی سائنس کو سکتے میں ڈال دیا اور لاکھوں لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کیا ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نولی فیکٹری کے دوستو ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں کومنٹس کے صورت میں آپ ہماری رہنمائی کریں جس ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ کومنٹس ہوں گے ہم اس ٹاپک کا انتخاب کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ